ہمارا جو گھرانہ تھا نا اس میں زیادہ تر لوگ ملازمت پیشا تھے اچھا تو میں ملازمت کرنا نہیں چاہتا تھا میں کہتا نہیں ملازمت نہیں میں نے کرنی میں نے آزاد زندگی گزارنی ہے آزاد پیشا جو اختیار کرنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو کیوں وزیر بنایا گیا جو تحریک پاکستان کا حصہ نہیں تھا جو سیاسی کارکن نہیں تھا یعنی چیف آف آرمی سٹاف ہے یا کمارڈرن چیف تھا اس کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے ایوب خان کو جو ایکسٹینشن دی پہلی ایک ٹرم اور دے دی یہ جو ہے یہاں سے خرابی جو ہے اس کا دوسری خرابی یہ کی ڈنڈے سے ملک نہیں بچتے نہ ملک بنتے ہیں نہ بچتے ہیں پاکستان لوگوں کی مرضی سے بناتا لوگوں کی مرضی سے بچا رہے گا لوگوں کی مرضی کے بغیر نہ بچ سکتا ہے نہ بنت سکتا ہے یہ جو ہتھکڑی ہے نا یہ سیاستدانوں کا زیور ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو قید و بند کی صحبتیں ہیں تو یہ ختم ہو کے رہتی ہیں کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو لیکن کاش ہمارے ملک میں ایسا نہ ہوتا کاش ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے اور کاش ہم ایک دوسرے کے در پہ نہ ہوتے کاش ایک دوسرے پر جینا حرام نہ کرتے ہمارا سسٹر مضبوط ہو ہماری عدالتیں مضبوط ہو ہمارے اداریں مضبوط ہو تو کوئی حکومت کسی مخالف کو کھا نہیں جائے گی نہ ہڑپ کر سکے گی سر صحافت کے شعبے میں آنا کیسے نہیں وہ تو پھر مجھے جب میں پڑھتا تھا اخبار پڑھتا تھا کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے لڑکپن سے ہی شوق ہو گیا کہ میں اخبار نبیس بنوں کیونکہ میں مولانا آزاد کے بارے میں مولانا آزاد علی خان کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں پڑھتا تھا آزادی جو ہے اس کے وہ علم بردار تھے انہوں نے معاشرے کو بدلا اپنے قلم کے ذریعے سے تو میرے اندر بھی عمق پیدا ہوئی کہ میں بھی اخبار نبیس بنوں گا معاشرے کو بدلوں گا اپنے پاکستان کی تعمیر کروں گا اپنے قلم کے ذریعے سے تو پھر میں نے سوچا کہ میں اگر اخبار نبیس نہ بن سکا تو پھر میں وکیل بنوں گا کیونکہ میں ایک ہمارے جو گھرانہ تھا نا اس میں زیادہ تر لوگ ملازمت پیشا تھے اچھا تو میں ملازمت کرنا نہیں چاہتا تھا میں کہتا تھا نہیں ملازمت نہیں میں نے کرنی میں نے آزاد زندگی گزارنی ہے اور آزاد پیشا جو اختیار کرنا ہے واقعا اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان آج کل جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں بطور اخبار نبیس آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کا زیادہ رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے سیاستدانوں کا ہے عوام کا ہے کس کا ہے دیکھیں بنیادی طور پر تو سیاستدانوں کا ہے اچھا پاکستان جب پاکستان قائم ہوا ہے تو جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا وہ ناتجربہ کار تھے چیٹ ہے ان کی ناتجربہ کاری ہے اس کی ہمارے لئے بڑی مشکلات کا ثبب بن گئے چیٹ ہے انہوں نے پہلے تو جو سرکاری افسر ہیں ان میں سے کئی ایک کو وزیر بنا لیا چیٹ ہے اب اور یہ قائد آتم اور لیاقت حلی خان کے زمانے میں ہوا چیٹ ہے ملہ غلام محمد کو وزیر بنا لیا گیا جی بالکل وزیر قضانہ چیٹ ہے اچھا اب اس زمانے میں لوگ نہیں تھے ٹھیک ہے اور ہمیں ضرورت تھی مین پاور کی لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو کیوں وزیر بنایا گیا جو تحریک پاکستان کا حصہ نہیں تھا جو سیاسی کارکن نہیں تھا بلکل اب اس کو جب وزیر بنایا گیا اس کو سیکٹی بنانا چاہیئے تھا ٹھیک ہے ایڈوائزر بنانا چاہیئے تھا ہاں وزیر نے بنانا چاہیئے تھا بلکل صحیح ہے اس سے سرکاری افسروں کو شہ بلی صحیح اور وہ جو ایک دیوار کھڑی کرنی چاہیئے تھی سرکاری افسروں کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان وہ کھڑی نہیں ہو سکی بلکل اس سے پھر راستہ کھلا پھر سکندر برزا جو ہے اسی طریقے سے ہمارے جو بیچارے نہ تجربہ کار جو تھے پھر وہ سکندر برزا کو سر جنرل ایوب نہیں وہ بات میں آتے بات میں سکندر برزا اب یہ دونوں جو تھے پھر اس کے بعد جو آپ کے چودی محمد علی جی ان کو وزیر بنایا پھر ایوب خان کو وزیر بنایا تو یہ جو ہماری وہ جو جنریشن ہے اس سے جو یہ غلطی سردد ہوئی ہے اس نے دیوار کھڑی نہیں کی ایک سیاستدانوں کے اور افسروں کے درمیان وہاں سے خرابی کا آغاز ہوا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یعنی قائد عظم اور لیاقتری خان سے یہ بات شروع ہوئی میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی پہلی غلطی وہاں سے یہ غلطی ہوئی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے طور پر سوچا اس وقت مین پاور کی کمی تھی اور ہمیں ٹرینڈ لوگ چاہیئے تھے انہوں نے اس لیے وہ ادارت جو تھی ان کو دے دی لیکن نتیجے نے بتایا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا کسی سیاستدان کو یہ منصب چھوپنا چاہیئے تھا اور یہ جو ٹیکنو کریٹ تھے یا بیرو کریٹ تھے یہ سیول سروس میں رہتے اور ان کو کبھی وزارت کرسی میں نے بٹھا جاتا بلکل صحیح ہے اچھا سیاستدان آپ کہتے ہیں کہ ہم حالات کی خرابی کا ذمہ دار نہیں ہیں نہیں بلکہ جرنیل ہیں جنہوں نے طویل عرصے حکمرانی کی درست ہے نا دوسرا کام کیا کیا انہوں نے جی دوسرا کام یہ ہے extension ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں سمجھا کہ جو اب کہ یعنی چیف آف آرمی سٹاف ہے یہ کمارڈرن چیف تھا اس کو extension دینی چاہیئے ٹھیک ہے ایوب خان کو جو extension دی پہلی ایک ٹرم اور دے دی یہ جو ہے یہاں سے خرابی جو ہے اس کا دوسری خرابی یہ کی اور ایوب خان کو اگر آپ ریٹائر کر دیتے بروقت اور تیہ کرتے کہ extension نہیں دینی کسی بھی جرنیل کو چیف آف آرمی سٹاف کو تو اس کے اعظائم اس کے اندر نہ اس طرح پنپتے اور ٹیک آور کرنے کی جورت نہ ہو سکتے تو یہ طویل وہ ہے نا اختیار اس نے پر ستم ڈھایا اور اس کے بعد پھر راستہ جوا کھل گیا ٹیک آور ہوا پہلا مارشلہ لگا اور پھر راستہ کھل گیا سر قومی قومی سلامتی کی جو قبالی ہے وہ تو سیاستدان کرتے ہیں کہ انہوں نے جرنیل ہی قومی سلامتی کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں نہیں دیکھیں نا سیاستدانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیاست کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر سیاستدانوں کے پاس محدود رہتی تو نہ مشرقی پاکستان کا جھڑا ہوتا نہ مغربی پاکستان کی لڑائی ہوتی پولیٹیکل پروسٹ چلتا رہتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایڈیسٹمنٹ کرتے رہتے ایک دوسرے غلطیاں کرتے رہتے ان سے سیچتے رہتے اور جس طرح انڈیا میں ہوا ہے کہ گاڑی چلی ہے پٹری کے اوپر اور چلتی چلی گئی ہے اسی طرح ہمارے ہم بھی چلتی چلی جاتی یہ جو سرکاری افسروں میں اور فوجی افسروں میں یہ جو خواہش پیدا ہوئی ٹیک آور کی یہ کیوں پیدا ہوئی یہ دروازہ اس کا کھولا ہے ہمارے ہمارے سیاستدان یہ نیک نیتی سے انہوں نے یہ فیصلے کی ہوں گے انہوں نے مگر کوتہ نظری تو تھی نہ اور اس کے نتائج ہم نے پھر بگت لی جرنیلوں کی نرسری میں جو سیاستدان پروان چڑے ہیں ان کے بارے میں نہیں پھر اس کے بعد تو نرسری جب وہ تھی تو پروان وہی چڑنا تھا نا صحیح تو پھر نرسری تو اور دوسری کوئی تھی نہیں تو جو نرسری ہوگی وہی پودے لگیں گے نا بٹو صاحب کا پودا بھی وہی لگا اور پھر جناب ہمارے ہاں نوازشری صاحب کا بھی پودا وہی لگا اور پھر بعد میں پودے لگتے چلے گئے پیمران خان صاحب کا پودا بھی وہی لگا تو جو نرسری ہوگی پودے اسی میں لگیں گے نا دوسری جگہ تو نہیں لگیں گے بلکل صحیح ہے سر آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں جرنیلوں کو قومی سلامتی کے حوالے سے بہت یعنی آئینہ دکھایا ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے نام پر اس وقت سے لے کر آج تک یعنی اقدامات کیے ہیں اور اس کا آپ نے شدید الفاظ میں اس کی مضمت کی ہے اس بارے میں دیکھئے قومی سلامتی کا نام لے کر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک دوسرے کو تحتیک کیا ہے اور جو ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہم نے اپنے سسٹم کو ڈی ریل کیا ہے ہم نے اپنے مخالف جو تھے ان پر الزامات لگائے ہیں اور ان کی زندگی ہجیرن بنائی ہے ایک پوری تاریخ ہے نا اب یہ قومی سلامتی کا چورن زیادہ دیر نہیں بیچا جا سکتا اور قومی سلامتی کے نام پر قومی سلامتی کو زبا کیا گیا اب دیکھیں ہم ہم نے مجیوب اور امان کے خلاف کاروائی کی کیوں کہ ہم پاکستان کو بیجانا چاہتے تھے بچ گیا نہیں بچا تو پھر ڈنڈے سے ملک نہیں بچتے نہ ملک بنتے ہیں نہ بچتے ہیں پاکستان لوگوں کی مرضی سے بنا تھا لوگوں کی مرضی سے بچا رہے گا لوگوں کی مرضی کے بغیر نہیں نہ بچ سکتا ہے نہ بن سکتا ہے آج بھی قومی سلامتی کے نام پر ایک سیاسی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں وہ تو مقدمات ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں عدالتوں میں اور ان کو ریلیف بھی مل رہی ہے میرے خواہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر بنائیں جب آپ واپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کوئی سپیس نہیں دیں گے پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا خانہ ہے خالی راہ دیو بھی گیرت وہ بھی کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرلوں گا سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا دوسرے فریق بھی تو اس ہی انہی سے بات کرتے ہیں وہ بھی تو کہاں سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں جو بھی فریق ہے ہم اس کو کسی کی تعریف نہیں کر سکتے جو یہ روائیہ اختیار کرے گا اس کی تائید نہیں کی جا سکتی وہ خسارے کا سوزہ کر رہا ہے اور جو عمران خان ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کے مخالقوں بھی ذمہ داری ہے وہ سبق سیکھیں تاریخ سے اور دیکھئے دنیا میں برطانیہ میں الیکشن ہوئے ہیں نا چودہ سال کے بعد لیبر پارٹی برسر اختیار آئی ہے انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں کتنے سکون سے ہو گئے ہیں اب امریکہ میں دیکھ لیں جو بائیڈن جو ہے کس طرح اس نے دسپرداری اختیار کر لی اختیار جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس لئے ہر چیز کو قربان کر دیا جائے تو اس لئے آپ جو سیاست کا کھیل ہے تو اختیار کا کھیل ہے اس کو کرکٹ کی طرح کھیلیں جنگ کی طرح نہ کھیلیں صحیح اور آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہماری کشتی جس بھور میں جس گرداب میں فسی ہوئی ہے اس سے نکلنے کا کوئی اپائے ہے اس کا تحقہ یہی ہے آئین کے مطابق چلیں ہر ادارہ اپنا کام کریں اور سیاست دان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں اب آپ مستقبل قریب میں عمران خان کو جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں جیل میں کوئی مستقل رہتا ہے کتنے لوگ جیل میں رہ چکے کوئی پندرہ سال رہا کوئی بیس سال رہا مولانا آزاد کتنے سال رہے مولانا آفرالی خان کتنے سال رہے گاندی جی مولانا عبدالغفار خان عبدالغفار خان جباچہ خان اور ہمارے عبدالسماد اچھک زئی اور جی ایم سید مولانا مودودی کتنے لوگ سورہ وردی کتنے لوگ شیخ مجیب الرحمان نواز شریف اور کتنے لوگ ہیں جو قید کیے گئے بلاخر قید سے نکلے تو ہمارے دکھتے تھے کہ جو قید یہ جو ہتھکڑی ہے نا یہ سیاستدانوں کا زیور ہوتا ہے زیور ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو قید و بند کی صحبتیں ہیں تو یہ ختم ہو کے رہتی ہیں کوئی بھی مسئبت ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو لیکن کاش ہمارے ملک میں ایسا نہ ہوتا کاش ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے اور کاش ہم ایک دوسرے کے در پہ نہ ہوتے کاش ایک دوسرے پر جینا حرام نہ کرتے ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے کہ ایک قبر ہے اور دو مردے ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی ویسی ہی صورتحال سے ہمارا ملک گزر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے ہاں کہتے تو ایسی ہی ہیں لیکن اب مردوں کو بھی غور کرنا چاہیے ہم کب تک قبریں کھوتنے رہیں گے اور اگر ہمیں قبریں ہی کھوتنی ہیں تو دو تین قبریں کھوت لیں جو خون کی لکیر پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھینچی گئی اب وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھینچی جائے گی اسے ختم ہونا چاہیے خان صاحب نے کوشش تو کی ہے میں خون ان کو ان کو مزید کوشش کرنی چاہیے خون کی لکیر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے بٹو صاحب نے جو غلطیاں کی تھی ان کی بیٹی نے آکھا ان کو درست کیا تو ایک نسل کی غلطیاں دوسری نسل کو درست کرنی پڑی تو آپ بہتر نہیں ہیں کہ ایک نسل کی غلطیاں وہی نسل درست کر لے خان صاحب تو بات کرنا چاہتے ہیں وہ اگلے نہیں بات کرتے ہیں نہیں اب یہ یہ تو ایک ایسی بات ہے یہ تو میں ایک شیر کہہ رہے ہیں آپ اگر وہ بھی تیار ہو جائیں دوسرے بھی تیار ہو جائیں تو میرا خل بات بن سکتی ہے اس وقت ملک کی جو سیچویشن ہے اس میں سے باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں امید تو قائم رکھنی چاہیے اور ہمیں تو یہ ہوش کے ناقل لیں گے ابھی تو ایک ہے نا عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جیل سے انہیں کا فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آسم منیر صاحب جو ہیں ہم وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری لڑائی ہو ان سے اور ہم نہیں چاہتے کہ ان سے لڑائی ہو تو ایک اچھا میسج دیا ہے اس کو آگے بڑھائیں اور یہ جو ربہ داری ہے جو مفامت ہے اس کا جذبہ عام کریں اور میرا خل بہتر ہو سکتا ہے لیکن اس سے دوسرا فریق ادم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے نا انگون لیگ ہو یا پیپلز بارڈی ہو یہ ان سے ہاتھ ملا لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا ان کا خوف بھی دور کرنا چاہیے نا دیکھئے ہمارا سسٹر مضبوط ہو ہماری ادالتیں مضبوط ہو ہمارے اداریں مضبوط ہو تو کوئی حکومت کسی مخالف کو کھا نہیں جائے گی نہ ہڈ اپ کر سکے گی سب بہت شکریہ آپ کے آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت بہبانی شکریہ